السلام علیکم حبیب، نغمہ، آسیہ، اسد بخاری، ناصرہ، نیلو فر، چنچن، منور ذریف، ننہا، تایا برکت، منور سعید، علاؤ الدین، مصطفیٰ قریشی، افضل خان، شیخ اقبال، اقبال بخاری، قاسم خان، فریدہ اور نازو جیسے فنکاروں پر مشتمل یہ فلم ایم آئی کے فلمز کے بینر تلے تیار کی گئی ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ اداکار مصطفیٰ قریشی کی پہلی پنجابی فلم تھی جس کے سرمایہ کار زفر اقبال تھے فلم کی کہانی حضین قادری نے لکھی ہدایتکار الطاف حسین تھے اکس بندی ریاض بخاری نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو تیہتر کی اس اکتیسویں فلم کا نام تھا چار خون دے پیاسے فلم کی ابتداء ایک اکھڑ مزاج رئیس زادے اداکار افزل سے ہوتی ہے جسے اس کی ماں سابو اداکار آسیا اس کی شکایتوں سے خوب سناتی ہے تب اس کا ماما ارجو اداکار منور سعید اسے اپنے خاندان کے ماضی کی کہانی سناتا ہے کہ وہ چار بھائی تھے جو اکھڑ مزاج بدماش اور لٹیرے تھے جنہیں سمجھاتا ہوا ان کا بڑا باپ اداکار اللہ الدین مر جاتا ہے اور اپنی تمام جگیر اپنے بیٹوں کو آگ کر کے اپنی بیٹی سابو اداکار آسیا کے نام کر جاتا ہے اس بات کی اطلاع ملنے پر چاروں بھائی حویلی پہنچتے ہیں جہاں سابو بھی ان کے مقابلے پران کھڑی ہوتی ہے مگر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور وہ چاروں اسی گاؤں میں رہنے لگتے ہیں اب چاروں ایک اور گاؤں میں وہاں کی چودرانی اداکارہ ناصرہ کو وہاں آ کر لوٹ مار کرنے کا پیغام بھیجتے ہیں جو دو جوان اور بہادر بیٹوں مکھن اداکار حبیب اور ہیرہ اداکار اسد بخاری کی ماں ہوتی ہے دونوں بھائی سابو کے گاؤں کے ایک بزرگ اداکار تایا برکت کی بیٹی رجو اداکارہ نغمہ کی تیمارداری کو اس کے گھر پہنچتے ہیں جو ان چاروں بدماشوں سے مقابلے کے درمیان زخمی ہو چکی ہوتی ہے وہاں مکھن کو رجو پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی ہیرے سے کہہ کر اس کے باپ سے رجو کا رشتہ مانگ لیتا ہے مگر اس بات کی خبر ہوتے ہی چاروں بھائی رجو کو اٹھانے آ جاتے ہیں جبکہ وہاں مکھن اور ہیرہ بھی موجود ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کا سن کر سابو بھی پہنچ جاتی ہے وہاں مکھن اور گرجو اداکار مستوہ کریشی میں مقابلہ ہوتا ہے مکھن جیت جاتا ہے مگر وہاں سابو ہیرے کو اپنے لیے پسند کر لیتی ہے اور اپنے بھائیوں کو اپنی پسند کا بتا دیتی ہے مگر اس کے بھائی اس رشتے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہیرہ سابو کو اپنانے کے لیے ان چاروں سے نہتا مقابلہ کر کے انہیں زیر کر لیتا ہے مگر چاروں دھوکے سے اسے پکڑ لیتے ہیں اس پر سابو ارجو کے سامنے فریاد کر کے اس کا ضمیر جگاتی ہے جس پر ارجو تینوں بھائیوں کی مخالفت مول لے کر اور انہیں قید کر کے ہیرے کو ازاد کرواتا ہے اور اس کی شادی سابو سے کروا دیتا ہے اب سابو اور ہیرہ ماں کی اجازت سے اپنے گاؤں واپس آ جاتے ہیں جہاں کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے مگر اسی رات قید کیے ہوئے تینوں بھائی ازاد ہو کر ارجو اور ہیرے پر حویلی میں حملہ کر کے ہیرے کو مار دیتے ہیں مبارک کے لیے آنے والے مکھن اور اس کی ماں کو جب یہ خبر ملتی ہے تو مکھن ان کا پیچھا کر کے ایک بھائی برجو اداکار اقبال بخاری کو گاؤں میں لاکر مار دیتا ہے اب ہیرے کی ماں سابو اور اپنے پوتے کو لے کر اپنے گاؤں آ جاتی ہے مگر ارجو اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کر انہیں ختم کرنے نکل پڑتا ہے اور ان کے ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ ان کے قابو آ جاتا ہے اب گرجو اور اس کا چھوٹا بھائی سرجو اداکار قاسم خان رجو کو اغوا کر لیتے ہیں اس بات کی اطلاع مکھن کا دوست فوجہ اداکار منور ضریف اسے دیتا ہے یوں مکھن بھی ان کے پیچھے نکل پڑتا ہے ادھر گرجو انتقام میں ارجو کی آنکھیں نکال دیتا ہے کہ مکھن وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں بھائی وہاں سے بھاگ کر ہویلی پہنچ کر سابو اور اس کے بیٹے کو اغوا کر کے اسے مارنے میدان میں لے آتے ہیں مگر سابو اپنے سگے بھائی سرجو کو مار دیتی ہے اتنی دیر میں مکھن بھی وہاں آ جاتا ہے اور گرجو سے اس کا آخری اور زوردار مقابلہ ہوتا ہے جس میں گرجو مکھن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یوں ظلم ختم ہوتا ہے اور سب کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اس طرح فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان مالا آئرن پروین نظیر بیگم اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی جس کا میوزک نظیر علی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے چار اور مسود رانہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نظیر بیگم اور مالا نے ایک مالا اور آئرن پروین نے ایک دو گانہ گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے ایک ارضی پائی اکھیانے اس ارضی نو یہ گیت اداکرا آسیا پر فلم آیا گیا چھٹ دوری تے مجبوری نو تو نیڑے ہووے یہ گیت اداکرا نغمہ پر پکچرائز ہوا ازتا شرما والی آنو بدکار نچاندے یہ گیت اداکرا نغمہ پر اکس بن کیا گیا ہوئے میں کملی ہوئی یہ گیت بھی اداکرا نغمہ پر فلم آیا گیا مسود رانہ کا لوکی کہن دے دنیا گول میں نو لگ دی ڈاما ڈول یہ گیت اداکار منور ذریع پر شوٹ ہوا لوکی کہن دے دنیا گول میں نو لگ دی ڈاما ڈول مالا اور نظیر بیگم کا تن واسطہ مست بہاراندہ یہ گیت اداکرا فریدہ اور نازوں پر پکچرائز ہوا مالا اور آئرن پروین کا اج رات تیری یہ تو موج اڑا پلجا کل کی ہوئے گا یہ گیت بھی اداکرا فریدہ اور نازوں پر اکس بن کیا گیا نازرین یہ فلم آٹھ جون اور دوسری رائے کے مطابق پندرہ جون انیس سو تہتر بروز جمعہ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے ایروز فیصلہ باد کے ریو ریگل راولپنڈی کے پلازا روز گجرانوالا کے کشمیر بحل سیالکوڑ کے شمع پروانہ رحیم یارخان کے گلیکسی اور لاہور کے پیلس میں نوائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سنماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ تفیل شاہ قدیر رانہ شرافت حسین عبدالکلام انوار الحسن محترمہ کوسر بخاری اور رشید ناس صاحب کے شکر گزار ہیں فلم کا پلات زبردست تھا خاندانی دشمنی پر مبنی اس فلم کی کہانی خوبصورت تھی مگر فلم میں وحشت اور بربریت انتہا کی تھی دوسری طرف مردانہ کرداروں کے عجیب و غریب حلیے خصوصاً ان کے بال اور ان کے سٹائل یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ فلم شاید قدیم دور سے بھی پہلے کی ہے یہاں تک کہ ہیرو حبیب اور اس کے بھائی اسد بخاری کے بال بھی اسی طرح دکھائے گئے لیکن حیرت کی بات ہے کہ فلم کے دوسرے مردانہ کرداروں کے حلیے اور ان کے لباس مناسب حد تک تھے بہرحال یہ فلم عوام کو پسند آگئی مگر اتنی بھی نہیں لہذا یہ فلم گیاروہ آسد درجہ حاصل کر کے ماضی میں جا چھپی تو یہ تھا فلم چار خوندے پیاسے کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ